اسلام علیکم میوورز امید کرتا ہوں آپ سب کھیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے ایک اور نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں آج کے اپنی اس ویڈیو میں میں ریویو کروں گا زیری ٹیک سیرپ کا تو زیری ٹیک سیرپ کا استعمال بھی پاکستان میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے زیری ٹیک میں میں آلریڈی اس کے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں میں لنک دسکرپشن میں ڈال دوں گا یا اس کے علاوہ انڈ سکرین پر لگا دوں گا آپ چیک کر سکتے ہیں ہم اس کے فوائد کے بارے میں جانیں گے اس کے نقصانات کیا دیکھنے میں مل سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے اور کن 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 کنڈیشنز میں اس سیرپ کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے یہ ساری ڈیٹیلز آپ کو اس ویڈیو میں میں آج دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش کروں گا جنہوں نے چینل کو بھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا سبسکرائب لازمی کریں بیل آئیکن کو بھی لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی انفورمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں تو چلتے اپنی ویڈیو کی طرف برینڈ نیم ہے جی زیری ٹیک جس کو بنا رہا ہے گلیکسو سمیت کلائن جی ایس کے فارما اچھا فارما ہے اگر ہم اس کی کمپوزیشن کی بات کر لیں تو اس کے اندر موجود ہے سٹریز آئین سٹریز آئین جو ہے بیسیکلی ایک انٹی الرجک یا انٹی ہسٹامن ڈرگ ہے جس کا استعمال کیا جاتا ہے مختلف طرح کی الرجیز کے علامات کو ختم کرنے کے لیے اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے بچوں میں ان میں آجاتے ہیں سیزنل الرجیز یعنی موسم کے چینج ہونے کی وجہ سے جو الرجیز کے علامات آتی ہیں جس میں چھینکیں آنا نزلہ زکام ہونا ناک کا بند ہو جانا ناک کا بہنا آنکھوں میں سے پانی آنا یا آنکھوں کا لال ہو جانا اس کے علاوہ گلے میں یا ناک میں کوئی خارش بگرہ ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس طرح کی تمام کنڈیشنز کو ٹریٹ کرنے میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ آجاتی ہیں جی سکن الرجیز یعنی آپ کے بچے کی جلد کے اوپر جب خارش ہوتی ہے اس جگہ پہ ریڈنیس ہو جاتی ہے دانے بن جاتی ہیں الرجیز کی وجہ سے تو اس طرح کی کنڈیشن میں اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ ہائیوز بن جاتے ہیں آرٹی کریہ کی شکایت ہو جاتی ہے یہ جو تپھڑ سے بن جاتے ہیں جلد کے اوپر تو اس طرح کی کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے علاوہ جسم پہ کسی قسم کا کوئی کیڑا کار جاتا ہے جس کے نتیجے میں یا اس کے ساتھ ساتھ کوئی گھر میں ایسا پیٹ وغیرہ رکھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے آپ کے بچے کو لرجیز ہو جاتی ہیں تو اس طرح کی تمام کنڈیشن میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے اب بات کر لیتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکس یا نقصانات کے بارے میں تو اس کے سائیڈ ایفیکس میں گھنودگی ہو سکتی ہے الٹی متلی کی کیفیت ہو سکتی ہے ڈائریا ہو سکتا ہے مو خوشک ہو سکتا ہے یا اس کے علاوہ آپ کو چکر وغیرہ بھی آ سکتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزج کے بارے میں تو دو سال سے لے کر چھ سال کے بچے میں آدھا چمچ چائے کا دن میں دو مرتبہ چھ سال سے لے کر بارہ سال کے بچے میں ایک چائے کا چمچ دن میں دو مرتبہ استعمال کیا جاتے ہیں اس کے علاوہ بارہ سال سے جو بڑے بچے ہیں ان میں اس کا استعمال دو چائے کے چمچ دن میں ایک مرتبہ استعمال کروائے جاتے ہیں اس کے علاوہ جیسے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پرسکرائب کریں گے آپ نے ویسے اس کا استعمال کرنا ہے تاکہ بعد میں آپ کو کسی بھی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ دیکھنے کو نہ ملے تو یہ ساری ڈیٹیل تھی جی زیڈ ٹیک سیرپ کے حوالے سے امید آپ کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ